محمد شہاب الدین پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے یعنی پہلی بار کسی کو متاثر کر لیے تو ہمیشہ کے لئے کافی ہوتا ہے تو کیا آپ ایسا کرنے میں ناکام ہیں اگر ایسا ہے تو آئیے آج ہی اس وڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے انگریزی میں گفتگو کیسے شروع کی جاتی ہے اور آگے سلسلہ کیسے بڑھا جاتا ہے زبردست طریقہ مکمل رہنمائی دوستو وڈیو کو انٹ یعنی آخیر تک دیکھیں ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تھوڑا سا دیکھ کر کچھ بھی نہیں آسکتا اس لئے پورا دیکھیں اور سیکھیں کہ انگریزی میں گفتگو کیسے کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کیا جائے اور ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے لیکن اس دنیا میں ہماری ملاقات مختلف قسم کے لوگوں اور قوم سے ہوتی ہے لہٰذا ہمارے لئے ان کا طریقہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو عام طور پر گفتگو اس طرح شروع ہو کر آگے بڑھتی ہے ہیلو گوڈ مارننگ ہیلو گوڈ آفٹرنون ہیلو گوڈ ایوننگ وغیر وغیرہ اس طرح کرتے ہیں بدلتے وقت کے ساتھ جو یہ وش ہے اور یہ گریٹنگ ہے یہ سب بدلتے رہتے ہیں جیسے بارہ بجے سے لے کر بارہ بجے رات سے لے کر دن کے گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ تک گوڈ مارننگ بولتے ہیں گوڈ مارننگ اور بارہ بجے دن سے لے کر چار بجے شام تک گوڈ آفٹرنون بولتے ہیں گوڈ آفٹرنون اور چار بجے شام سے لے کر رات کے گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ تک گوڈ ایوننگ کہتے ہیں چار بجے شام سے لے کر رات کے گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ تک رات میں ملتے وقت good night نہیں کہیں گے بہت سے لوگ رات میں ملتے وقت good night کہہ دیتے ہیں good night رات میں ملتے وقت نہیں کہا جاتا ہے بلکہ good evening ہی کہیں گے رخصتی کے وقت دن میں اگر رخصت ہو رہے ہو یا جدہ ہو رہے ہو تو اس وقت good day have a good day have a nice day یا have a great day وغیرے وغیرہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دن اچھا ہو خوشگوار ہو رات میں رخصت یا جدہ ہوتے وقت good night کہتے ہیں good night صرف رات میں جدہ ہوتے وقت یا رخصت ہوتے وقت کہتے ہیں اب وش کے بعد آگے بڑھانے کے لئے بات آگے بڑھانے کے لئے جب کسی ایسے شخصی ملقات ہو آپ پہلے سے جانتے ہو جنہیں تو ان سے خیریت معلوم کرتے ہیں ان کی طبیعت پوچھتے ہیں اس لئے آپ کئی طرح سوال کر سکتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں how are you آپ کیسے ہیں hey how is it going hey how is it going کیا چل رہا ہے یا خیریت کیسی ہے how is life کیا حال شال ہے زندگی کیسی چل رہی ہے how is the job آپ کا کام کاج کیسا چل رہا ہے how is your history پڑھائی کیسی چل رہی ہے اس طرح کے مختلف سوالات آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ سامنے والے کو جانتے ہیں تو ان کے اعتبار سے بات کر سکتے ہیں اس کے جواب میں اگر ٹھیک ہیں تو سامنے والے جواب دے یا کہہ سکتے ہیں i am fine میں ٹھیک ہوں یا pretty well pretty well میں بالکل ٹھیک ہوں یا fit as a fiddle ایک دم ٹھیک ایک دم fit اگر ٹھیک نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں i am depressed میں absurdہ ہوں رنجیدہ ہوں یا i am feeling low مجھے کمزوری لگ رہی ہے یا اچھا feel نہیں کر رہا ہوں یا i am bit disturbed i am a bit disturbed یا میں تھوڑا پریشان ہوں یا i am not feeling good میں ٹھیک نہیں ہوں اچھا نہیں لگ رہا ہے مزاز ٹھیک نہیں ہے اس طرح مختلف الفاظ ازکمال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا حال بتاتے ہیں سامنے والے سے بھی پوچھنا خوشخلقی ہے تو یا تو آپ پوچھنے والے کے سوال کو ہی ریپیٹ کر سکتے ہیں دورا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں and how are you اور آپ کیسے ہیں یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں i am fine thanks and you میں ٹھیک ہوں شکریہ اور آپ کیسے ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں pretty good and yourself بہت اچھا ہوں اور آپ اپنا بتائیے well and what's about you well and what's about you اچھا ہوں اور آپ کیسے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں good thanks thank you and how about you good thank you and how about you یعنی اچھا ہوں شکریہ اور آپ کا کیا حال ہے اپنا بتائیے تو اس طرح مختلف انداز سے آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے جواب میں سامنے والا یہ کہہ i am also well thanks for asking i am also well thanks for asking میں بھی ٹھیک ہوں پوچھنے کا شکریہ یا سامنے والا اس طرح جواب دے i am good too thanks میں بھی ٹھیک ہوں شکریہ یا پھر یہ کہہ سکتا ہے same to you جیسے کہ عام طور پر بولتے ہیں same to you میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں یا آپ ہی کی طرح ہوں جیسے آپ ٹھیک ہیں اس کے بعد آشنا شخص یعنی جو جانے پہچانے لوگ ہیں سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ where were you all these days where were you all these days کہا رہے اتنے دن اتنے دن کہا رہے بھئی یا where have you been lately اب تک کہا رہے اس طرح کے دو چار سوالات کر سکتے ہیں تو سامنے والا جواب دے گا اپنے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہے me here have been to see my family me here have been to see my family میں اپنے اہل خانہ کو دیکھنے گیا ہوا تھا یا فیملی سے ملنے گیا ہوا تھا یا کہہ سکتا i went to Delhi to visit historical places i went to Mumbai to visit historical places میں تاریخی مقامات کو دیکھنے دہلی گیا ہوا تھا یا Mumbai گیا ہوا تھا جہاں بھی ہوں مختلف انداز سے جواب دے سکتے ہیں یا پھر اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں hey long time no see hey long time no see کافی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں کافی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تو سامنے والا جواب میں یہ کہہ ہے yeah it's been too long actually i was at home yeah it's been too long actually i was at home ہاں کافی دن ہو گئے ہیں میں دراصل میں گھر پر تھا یا کہہ سکتا i was busy in my personal work میں کچھ ذاتی کام میں تھوڑا مصروف تھا اس لیے نہیں نظر آیا اس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے اور سلسلہ آگے چلتا ہے یہ تو آشنا اور جان پہچانے والے پہچانوالے شخص سے ملاقات کی صورت میں تھا کہ اس طرح گفتگو کریں جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے بتایا لیکن اگر ایسے شخص سے ملاقات ہو جسے آپ پہلے سے جانتے ہی نہیں ہیں انجانو بالکل انجانو تو ان سے greeting اور wish کے بعد اس طرح گفتگو کریں گے یعنی آپ نے wish کر دیا greeting سلام علم ہو گئے اس کے بعد سلام علم کے بعد آپ اس طرح گفتگو شروع کریں گے آپ سب سے پہلے کہیں گے hello how do you do hello how do you do اس کے جواب میں سامنے والا بھی اسی کو repeat کرے گا جیسے ایک نے کہا how do you do hello how do you do تو سامنے والا بھی بالکل اسی کو repeat کرے گا کہے گا hello how do you do یہ انجان شخص سے how are you نہیں پوچھتے ہیں جو انجان شخص ہوتا ہے جسے پہلی بار ملاقات ہوتی how are you نہیں پوچھتے ہیں بلکہ how do you do پوچھتے ہیں یہ سوال نہیں ہے صرف تعارف کے اقرار کا ایک اشارہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملکل خوشی گویا یہ nice to meet you کی طرح ہے تو how are you نہیں کہتے ہیں how do you do ہی کہتے ہیں دونوں جانب سے اب انجان شخص سے ملقات ہونے پر اس کا نام بھی پوچھا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں انہیں پہلے اپنا نام بتاتے ہیں پھر سامنے والے کا نام پوچھتے ہیں جیسے آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں my name is شہاب الدین یا I am شہاب الدین یا یوں کہہ سکتے ہیں this is شہاب الدین اس کے بعد فوراں آپ کہیں گے may I know your name please یعنی پہلے اپنا نام آپ نے بتایا کہ میرے نام شہاب الدین ہے پھر ساتھی ساتھ آپ نے یہی پوچھ دیا may I know your name please کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں may I take your name please may I get your name please may I have your name please کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں تو یہ مختلف الفاظ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو سامنے والا جو ہے انجان شخص ہے وہ یہ جواب دے yes of course my name is عبد الرحمن ہاں بالکل میرا نام عبد الرحمن ہے یا پھر وہ کہہ سکتا ہے why not my name is عبد الرحمن ہاں کیوں نہیں میرا نام عبد الرحمن ہے اس طرح بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں اگلہ سوال ہوگا what do you do آپ کیا کرتے ہیں کام کے بارے میں what do you do آپ کیا کرتے ہیں تو سامنے والے کا جواب ہوگا i am a teacher i am a student i am a government servant i am a doctor i am an engineer i am a businessman i am a housewife وغیرہ وغیرہ یعنی سامنے والا جس category کا آدمی ہوگا جو کام ہوگا اس کا وہ بتائے گا کہ میں ایک معلم ہوں میں ایک متعلم ہوں طالب علم ہوں یا میں سرکاری ملازم ہوں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا تاجیر ہوں یا اگر لیڈی کوئی عورت ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں گھریلو عورت ہوں ہاؤس وائف ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بتائیں گے تو یہ غیر رسمی یعنی آمیہ گفتگو پہلی مرتبہ ملنے پر ہوتی ہے وقت کی موجودگی کے مطابق بات آگے بڑھتی ہے یعنی وقت اگر ہوتا ہے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اگر وقت کم ہے تو بات کو خوبصورتی سے ختم کر کے اپنے اپنے کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے بات کو اس طرح ختم کریں اگر دن ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اوکے سیو لیچر گوڈ بائی اوکے سیو لیچر گوڈ بائی یعنی پھر ملتے ہیں بائی بائی سامنے والا جواب میں کہیں بائی بائی ہیو اگوڈ ڈی بائی ہیو اگوڈ ڈی تو اس طرح دونوں جانب سے گفتگو ہوتی ہے لیکن اگر رخصت ہونے کا وقت شام کا ہو یعنی شام میں گفتگو چل رہی تھی اور آپ جدہ ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں اور کل سے پہلے دوبارہ ملنے کی امید بھی نہ ہو یعنی رات ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو آپ گوڈ نائٹ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں گوڈ نائٹ اور سامنے والا بھی جواب میں گوڈ نائٹ ہی کہے گا تو یہ سب طریقے ہوتے ہیں گفتگو شروع کرنے کے بات کو آگے بڑھانے کے انگلیش میں دوستو یہ تو تھا بات شروع کرنے کا طریقہ اس کے آگے بات کیسے کی جاتی ہے گفتگو کے سلسلے کو کیسے دراز کیا جاتا ہے ان سب باتوں کا جواب جاننے کیلئے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو یعنی پات ٹو کا ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتانا مشکل ہے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گے اور آپ بات پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور بور بھی ہو جائیں گے تو باقی نیکسٹ پات